سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے ہم ملائے رکھتے ہیں اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے خدا کے بلکے پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا ادھار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوئے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائے ہر سینس کو موت کا منہ چکھنا ہے ہر جانت آگ کو موت کا منہ چکھنا ہے سمائی لینا ترجعون تو ہماری طور پھوٹا دیے جاؤ تو زندگی کے سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجول اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب پھانتے ہیں دوسری حقیقت کے اوپر پردہ رہا ہے میں نے اس اعتبار سے بوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تیر بڑھتا باہے ہیں کل نفیت آیت کل موت اتراندار کو بہت کمدہ چکھنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر اس لسنا حضرت عیسیٰ کہا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں دیکھیں عیسیٰ یا اکی علیہ الباہ تو وہ نے فرمایا عیسیٰ پر کے بوٹ آئے گئے جب دوبارہ آئیں کہ سمیر پرک جائیں گے پھر اس کے بعد اوپر موت فارد ہوگی ان کی نبازی جناسہ پڑی جائیں گے انہوں نے تفرد لیا جائے گا شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی حق تو یہ ہے بھی کل نفس عزارتت الموت سب کو بہت کمدہ چکھنا ہے عیسیٰ بھی بالعافر اس سے مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن میں ایک جب کہا گیا ہے نفاہیم ودہ فہم الخالد ہو کیا ہے نبیر اگر آپ کا انتقال ہو گیا دلیہ جہاں ہمیشہ رہیں گے کون ہے دلیہ میں جو ہمیشہ رہیں انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے اِنَّا گا مَيَّتُون وَإِنَّا هُمْ لَمَيَّتُون یہ تو مختصر کریم الفاظ تھے اس سے آبے بڑیئے سورہ آبیاء پر پایا ہر جاندار کو بہت کا مدہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر ڈالر دے کر ڈالر دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگستی دے کر بے عزتی دے کر احامت دے کر سلط دے کر اور پھر ہماری طرف نٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پڑھتا پڑھا بہت پڑھتا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کے زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا دَالَ آخِرَةَ لَهِيَا لَهِيَا لَا وَكَانُوا يَعْنَوُن یہ تو آخرت تاری زندگی ہے جو اصل کاش کہنے باہی اس سے بینایت دخل سے یہ آلِ عبران بیائیہ ہے وَإِنَّا دَوَفَّوْنَ وَدُورَكُمْ يَعْمَ الْقِيَامَةِ اور جاندار کو موت کو بنا چکھنا ہے اور پھر تمہیں پورا پورا تمہارا عجل اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن وَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَجًا لَتَفَقَتْ خَاسِ جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنلک میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاء خوش اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم اللہم ربنا اجعلنا منہم وَمَلْ حَيَاتَ وَدُنْيَا اِلَّا بَطَعُوْا الْغُرُورَ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان پر مجھتے ہیں دھوکہ کسمانی تھی یہ تمہیں اصل زندگی سے داخل کر دیتی ہے تم کئی سفر پر جا رہے تھے تمہارا کئی گھر تھا تمہیں واپس آ رہا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کے لنپار سے بھول گئے یہ تو تمہارا آرچ سے سفر تھا تم نے اسی کوپری منزل بنا لیا کٹھ کانا بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت تھے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انہمہ دنیا مزرار کون آخر آ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بھوگے تو وہاں کٹھوگے یہاں کچھ گمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت تھی ایک ایک لمحہ بہت بڑی حقیقت تھی لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا ٹھوکے بھانے یہ اصل دجال ہے میں نے تقریباً ساٹھ برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا امتدار شروع کیا تھا میرے قریبی احباب کو معلوم ہے میں کہتا رہا یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے اسے پہ کام کر چکے اپنی صلاحیہ دنیا نے بھی علیہ موسیقی